السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساپ اور مور جنت میں رہتے تھے مگر ساپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا اس کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو میں شیطان جب مردود لانتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ وسلم کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا جنت میں کھانے پینے اور گھومنے فیڑنے کو بہت کچھ تھا لیکن تنہا اکیلے ہونے کی کارن حضرت آدم علیہ وسلم اداس رہنے لگے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ وسلم کی بائیں پچھلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا اس طرح وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو گھومو فیرو لیکن خبردار اس درد کے پاس مت جانا اور اس کا فل مت کھانا ورنہ تم جالیموں میں سے ہو جاؤ گے جنت میں ساپ اور مور بھی رہا کرتے تھے وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے اس وقت ساپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور ساپ کے مو سے عبرک کے بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی اور مور جتنا ابھی خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ اس وقت خوبصورت تھا جب وہ جنت میں تھا اور مور کی پیر بھی اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے ایک دن جب دونوں جنت سے باہر آئے تو ان کے ملاقات شیطان سے ہوا شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو ان دونوں نے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوفے اور ہم تمہیں جنت نہیں لے جا سکتے اس پر شیطان نے ان دونوں سے دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں مجھے بھی جنت لے چلو اس پر شاپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم شاپ بن جاؤ مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں لے جا کر اگل دے گا اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا شیطان فوراں ساپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور اس طرح شیطان جنت میں دخل ہونے میں کامیہ بھی ہو گیا شیطان نے جنت میں حجرت آدم علیہ وسلم اور بی بی ہوا سے ملاقات کیا اور کہا میں تمہارا دوست ہوں تم نے جنت میں ابھی تک اس درک کا فل کیوں نہیں کھایا اس پر دونوں نے بولا اللہ پاک نے ہمیں اس درک سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا فل کھانے سے سکت مانا فرمایا ہے اس لئے ہم نے وہ فل ابھی تک نہیں کھایا اور نہیں کھائیں گے جب حضرت آدم علیہ وسلم سو گئے تو شیطان بی بی ہوا کے پاس آیا اور اسے بہکانے لگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ فل اس لئے کھانے سے مانا کیا ہے کہیں وہ فل کھانے کے بعد تم فرستہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لئے جنت میں ہی نہ رہنے لگو بی بی ہوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درک کے فل کھا لیا اور جب حضرت آدم علیہ وسلم سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت اسرار کیا اور مجبور کیا اور اوفل حضرت آدم علیہ وسلم کو خلا دیا جیسے ہی ان دونوں نے اس درک کا فل کھایا ان کا جنتی لباس اتر گیا تب ہی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا میں نے تم دونوں کو اس درک کے پاس جانے سے اور اس کا فل کھانے سے مانا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ وسلم اور بی بی ہوا کو جنت سے نکل کر جمین پر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ جمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم جمین پر ہی رہو گے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کے لیے مور کی خوبصورتی چھن لی جس پیر سے شیطان کو جنت میں لایا اللہ تعالیٰ نے مور کی اوپیر بدصورت بنا دیا جس مو سے ساپ نے مور کو شیطان کو مدد کرنے کے لیے مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے ساپ کی اس مو کا ابرک کی خوشبو چھن لی اور اس مو پہ جہر ڈال دیا اور ساپ کے پیر چھن کر مور اور ساپ کو جنت جیسی جگہ سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا اس لیے مور آج بھی اپنی پروں کو دیکھ کر خوشی ہوتا ہے لیکن جب بھی اپنی پیر دیکھتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے